ماشاءاللہ الحمدللہ مفتی تارک محسود صاحب جو ہیں وہ جاپان کے اندر موجود ہیں تو ان کے ویلوگز بھی آ رہے ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے ان کی یوٹیوب چینل پر تو الحمدللہ ان کی ایک ملاقات ہوئی ہے کسی عورت سے تو انتظامیہ نے ان سے کہا ہے کہ ایک عورت ہے وہ مسلمان ہونا چاہتی ہے وہ کلمہ پڑھنا چاہتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر کہ مفتی تارک محسود صاحب جو ہیں وہ ان کو کلمہ پڑھا رہے ہیں اور الحمدللہ سر پر دپٹہ بھی ہے اور الحمدللہ مفتی تارک محسود صاحب جو ہیں ان کو کلمہ پڑھا رہے ہیں ان کو دوسرے کلمے دوسرا کلمہ ان کو پڑھا رہے ہیں اور الحمدللہ وہ عورت جو ہے مسلمان ہو چکی ہے تو دیکھیں ہمارے استاذ جو ہیں ہمارے بڑے جو ہیں ہمارے مفتی صاحب جو ہیں پاکستان کے اندر بھی وہ خدمت کر رہے ہیں درسی نظامی اس کے تحت وہ پڑھا رہے ہیں وہاں پر بھی خدمت کر رہے ہیں دین کی اور بیانات بھی ہوتے ہیں مسجد میں اور نمازیں بھی پڑھاتے ہیں جمعہ نماز بھی پڑھاتے ہیں لیکن جب وہ جاپان کے سفر پر نکلے ہیں تو وہاں بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان سے دین کی خدمت لے رہے ہیں جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سکرین پر ایک عورت ہے وہ ان کے ہاتھ پر مفتی تارک مسعود صاحب کے ہاتھ پر وہ کلمہ پڑھ رہی ہے اور مسلمان بھی ہو جاتی ہے تو دیکھیں یہ ہوتا ہے اخلاص جس کے دل میں اخلاص ہو للہیت ہو ہر کام اللہ کی رضا کیلئے کرتا ہو تو اس کے لئے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ اپنے ملک میں رہے اپنے وطن میں رہے جہاں بھی انسان جائے صرف اخلاص ہو نیت صاف ہو اللہ تعالیٰ اس طرح لوگوں سے ہیں جو علماء ہیں اللہ تعالیٰ ان سے کام لیتے ہیں تو اخلاص بہت بڑی چیز ہے آپ اللہ تعالیٰ سے اخلاص مانگتے رہیں کہ اے اللہ مجھے خلوص نصیب فرما اے اللہ مجھے اخلاص نصیب فرما کہ میں ہر کام تیری رضا کیلئے کروں تو یہ خلوص اور اخلاص آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں ہر وقت